آخر ایسا کیا ہے اسرائیل کے پاس میں جس کے کارن اسرائیل سے پوری دنیا دب رہی ہے آخر ایسا کیا ہے اسرائیل کے پاس میں کہ چاہ کر بھی اتنے چھوٹے سے دیش کے اوپر مسلم دیش کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں آخر ایسا کیا ہے اسرائیل میں جو اتنی بڑی لڑائی میں بھی وہ بلکل اتنے کانفیڈنس سے کھڑا ہوا جیسے کہ اس کو تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا اگر ایسا کیا ہے اسرائیل میں کہ مسلم دیشوں سے گھیر ہونے کے باوجود بھی گازہ پٹی پر حملہ کرنے سے چوپتا نہیں دراصل اگر ہم لوگ سمجھنے کوئیش کرنا ہے تو اسرائیل کا اتحاس یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اسرائیلیوں کو ہمیشہ سے ہی پتا تھا کہ دنیا میں ان کی پوزیشن کافی زیادہ ڈائیسی ہے ایسے میں اگر وہ خود اپنے آپ میں سشکت نہیں ہوئے تو دنیا ان کو مٹا دے گی اور اس سمجھے جس طریقے سے ہم دیکھنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی چل رہی ہے پہلے جہاں حملے کی شروعات کرتے ہوئے بم کے دھماکوں اور گولیوں کی تلگلات نے اسرائیل کو دہلا دیا تھا تو اس کے جواب میں اسرائیل نے حماس کے ٹھکانے مطلب کہ گازہ پٹی پر ومباری کرتے ہوئے ایسی تباہی مچائی ہے کہ اس لئے تصویریں دل دہلا دینے والی ہیں ہروں ٹوٹی ہوئی امارتیں اٹھتا ہوا دھواں چیک پکار سنائی دے رہی اسرائیل حماس کا نام و نشان مٹانے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور دنیا کے تمام بڑے دیشوں نے اس کا سمرتھن بھی کیا ہے اب سوال ایسے میں اٹھتا ہے کہ ماتر نبی لاکھ کی آبادی کے آس پاس والے اس دیش میں جو کی آٹھ مسلم دیشوں سے ہر طرف سے گھرا ہوا ہے اسرائیل کے پاس آخر اتنی طاقت کیوں ہیں تو بتا دوں کہ دیش کے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے جس کی پوری دنیا مورید اور یہ خزانہ اسرائیل کو آرتھے کے روپ سے بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے دراصل اسرائیل حماس لڑائی کے بیچ میں جس طرح سے آگے بڑھ رہی چیزیں ہیں اس نے دنیا کو دو ایسوں میں باٹھ کر رکھ دیا ہے کئی دیش حماس کی برطاف کو واضح قرار دے رہے ہیں تو ہی تمام دیش ایسے بھی ہیں جو کی آتنگوات کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں اب تک دونوں اور سے کی گئی بمباری میں قریب چار ہزار لوگوں کی جان جا چکی اور ساڑھو جنگ سمپتیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے اسرائیل نہ کیول حماس بلکہ حضب اللہ سمیت حماس کے جو دوسرے ساجیدار ہیں دوسرے اس کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان سبھی کو تاور توڑا جواب دے رہا ہے یہ بھی لیبنان میں تک ہی حملے کر رہا ہے اسرائیل نہ کیول ڈیفنس کے سیکٹر میں بلکہ آرتک روپ سے بھی بہت زیادہ سمرد دیش ہے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں چاہیے ان کی اکنومی کے لیے بوشتر کا کام کرتا ہے ان کا ندیات اس میں بھی پالشڈ ہیرو کا ندیات ایسا خزانہ ہے جو کہ اسرائیل کو بڑے بڑے دشمنوں کے آگے بھی بہت مضبوطی سے کھڑے ہونے کا ایک موقع دیتا ہے بتا دیں کہ ایریہ وائز اگر ہم بات کریں تو اسرائیل ایک بہت ہی چھوٹا دیش ہے اور یہ بھارت کے منیپور راجے سے بھی چھوٹا ہے اس کے باوجود اسرائیل کو دنیا کی طاقتور دیشوں میں شمار کیا جاتا ہے مضبوط اکنومی اور آرتکستی درست ہونا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اسرائیل کی اکنومی کے اگر ہم بات کریں تو یہ قریب 537 ارب ڈالر کی ہے اور اسرائیل کی پرتیویقتی جی ڈی بی کی بات کریں تو قریب 58,072 ڈالر ہے جو کی اپنے آپ میں بہت بڑا نمبر ہے اس مضبوطی میں اسرائیل کے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے ساتھ مضبوط بھی اپاریک سمبندوں کا بڑا ہاتھ بھی ہے اس کے بزنس پارٹنر دیشوں میں بھارت اور امریکہ کے علاوہ بریٹین فرانسز سے راشتر بھی ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نریات سے اسرائیل کی اکنومی کو مضبوطی ملتی ہے اس میں ایک بڑا حصہ ہیرے کے ایکسپورٹ کا بھی ہے اسرائیل ہیرے کے ایسے خزانے پر بیٹھا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کے دیشوں سے موٹی رقم کمانے میں ایک پیچھے نہیں ہٹ پاتا اسرائیل ایکسپورٹ کے آنکھڑوں پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہیرہ مطلب کی ڈائمنڈ اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی مہتپورن ایکسپورٹ پرڈکٹ ہے جو دیش کے کل نریات کا قریب 25% ہے اسرائیل پالش کیے گئے ہیروں کے دنیا کے سب سے بڑے نریاتا کو مسیح ہے اور کچھے ہیروں کے ویپار کے لیے پرمک کیندر بنا ہوا ہے ویشوک کچھے ہیرے کے اتپادن کا لگبک ایک تہایی حصہ ہر سال اسرائیل ڈائمنڈ ایکسچینج میں آیت کیا جاتا ہے جہاں سے اسے پالش کر کے گلوبلی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے دیش میں یہ کاروبار اتنا بڑا ہے کہ سال 2020 میں اسرائیل نے سیون پوائنٹ فائیو ارب ڈالر کے ہیروں کا ایکسپورٹ کیا تھا اور دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ڈائمنڈ ایکسپورٹر بن گیا تھا یہ بزنس اب اور بھی ساتھ تیری سے بڑھ رہا ہے اور ظاہر سے بات ہے اسی چیز سے اسرائیل کافی زیادہ پیسہ بھی کماتا ہے ہیرے کے ایکسپورٹ کے تازہ آکڑے دیکھیں گے تو بیتے سال 2022 میں اسرائیل نے 9.06 ارب ڈالر کے پالشڈ ہیرے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیے تھے یہاں اکڑے 9 سامانوں کے نریات کی تلنا میں کہیں زیادہ ہے گوھر طلب ہے کہ اسرائیل نے انٹیگریٹڈ سرکٹ کا نریات قریب پانچ ارب ڈالر ریفائن پیٹرولیم کا پونے تین ارب ڈالر میڈیکل اپکرنوں کا قریب دھائی ارب ڈالر اور دوسرے جو ماپ اپکرن ہیں ان کا نریات قریب دھائی ارب ڈالر کا بنا رکھا ہے ان سب کے بیچ میں اسرائیل سے بھارت کو کیے گئے پرمک نریات میں ہیرے کے علاوہ موٹی قیمتی پتھر رسائنک اور کھنج اور ورہ کتپات بھی ہیں ان کے علاوہ مشینری اور الیکٹریکل اپلائنسز کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم تیل جو سیکیورٹی کے لیے جو ہمارے اپکرن ہوتے ہیں وہ مشینری اور پریوہ اپکرن بھی شامل اب اگر ہم اسرائیل کی ایکنومی کی مضبوطی کی بات کریں تو بیتے چالیس سالوں میں اس تھانیے ڈیمانڈ نے اسرائیل اور بزنس انڈسٹری میں زوردست طریقے سے گروہ دیکھی دیش کی جنسنکیاں میں اجافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں جیونستر میں کافی زودار ہوا ہے تو وہی ڈیفنس سے لے کر تقریباً ہر سیکٹر میں دیش نے گروہ حاصل کری ریپورٹس کی معنی تو اسرائیل ریسلچ اور گروہ کی دشاہ میں بڑا انویسمنٹ کرتا ہے اور یہی کارانہ ہے کہ آج ایروسپیس اکتیازونیک رکشہ اپکرن وگیانک اپکرونوں جیسے شکریوں میں اچھ تقنیق اتپاد میں نریات میں ایک پرمک شکتی مانا جاتا ہے اسرائیل پہ ایڈوانس سیکنلوجی سوفٹوری ڈیولپمنٹ الیکٹرونکس اور جو دوسری پریشکت اپران ہوتے ہیں ان کی بہشک مانگ نے انڈسٹریل گروہ میں کافی بڑا اچھال لانے کا کام کیا ہے اسرائیل میں اسرائیل دورہ نریات کی جانے والے دوسرے سامانوں کی رسٹ میں دیکھیں تو اس میں کھٹے فل ہائی ٹیکنیک ایکپمنٹ فارماسیٹیکلز موتی کیمتی پتھر آٹوموٹیو ڈیزل کیمیکل اینڈ منرل پروڈکٹس مشین لی پلاسٹک سمیت کافی سارہ سامان ہیں جو اسرائیل بیچتا ہے سال دوزار بائیس میں اسرائیل کا کل ایکسپورٹ کے اگر ہم بات کرنے میں قریب سات ہزار تین سو انٹھاون کروڑ ڈالر رہا تھا تو آپ اسی سندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اپنے آپ میں کتنی بڑی ایکنومی ہے اور اس ایکنومی کے اوپر کیوں کوئی دیش اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں اٹھا پاتا اور ویسے بھی اگر آپ پتیوں کی بات کریں تو چاہے ڈیل کمپنی کی بات کر لیں چاہے ہم بلومبگ کی بات کر لیں چاہے ہم فیس بک کی بات کر لیں ووٹس ایپ میٹن سب کی بات کر لیں یہ سب کے سب اسرائیلیوں کی ائی ہیں تو اسی لئے تو ان کی اوپر ہاتھ لگانا اتنا رہا تھا مشکل بن چکا ہے میرے سنیوں کو ڈالت نہیں جائے ہن جائے بھارات